اسلام علیکم سنوٹس ایک سوال جو بہت کومن ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ایسے رائٹنگ کر رہے ہوں so which tense is used in specifically ایسے رائٹنگ کون سے tense کا استعمال کیا جاتا ہے تو جواب ہے present indefinite either active or passive اب کیسے ذرا میں define کر دوں پہلے تو میں define کر دوں present simple یا present indefinite tense ہوتا کون سے یہ وہی tense ہے جو آپ کی جرنل روٹین کو شو کرتا ہے میں کرتا ہوں جاتا ہوں ہوتا ہے کیا جاتا ہے توڑا جاتا ہے active tense سے مراد ہے جیسے میں ٹی وی دیکھتا ہوں کون دیکھتا ہے میں تو یہ ایک active tense ہے آپ کا اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھا جاتا ہے تو یہ passive ہے آپ کا کیونکہ دیکھنے والے کو آپ ہٹا دے اب میں ٹی وی دیکھتا ہوں آئی ووچ ٹی وی لیکن ٹی وی دیکھا جاتا ہے تو اس میں از ایم آر کے ساتھ ورگ کی تھرڈ فارم آ جائے گی ٹی وی is watched آپ کہتے ہیں یہ تو میں نے ایک خلی لے آؤڈ بتایا کہ active اور passive کیا ہوتے ہیں لیکن present indefinite میں specifically آپ essay writing میں specifically present simple tense use کرتے ہیں اس کی reason کیا ہے اس کی reason یہ کہ essay writing جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو journal routine کو discuss کیا جاتا ہے for example آپ کوئی بھی topic اٹھا لیں corruption ہے کوئی بھی moral injustice ہے آپ کی society میں social evils ہیں کوئی بھی کام ہے جو کیا جاتا ہے obviously جو بھی social system ہے وہ ہمیشہ سے اسی طرح پلپتہ آ رہا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کیا جاتا ہے ایسا ہوتا ہے یہ کیا جاتا ہے انصاف نہیں دیا جاتا ہے لوگوں کو سچ نہیں بتایا جاتا ہے آپ نے present indefinite کو practice کرنا ہے اگر آپ ایسے لکھنا چاہ رہے اور آپ کو tenses نہیں آتے لیکن اگر آپ present indefinite کا یہ ایک structure سیکھ لیں اور وہ ٹھیک ہونا چاہے پھر وہ غلط نہ ہو اور اس میں بھی active اور passive اور خاص طور پر ایسے رائٹنگ میں formal writing میں passive کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں ismr کے ساتھ work کی third form آئے گی تو آپ ایک ایسے لکھ سکتے ہیں اور میں نے اس کو ثابت کیا کیسے کہ جب آپ ایسے لکھتے ہیں تو آپ نے اس کو define generally کرنا ہوتا ہے اور generally کیا فکریں ہوتے ہیں کہ اگر میں ایک let's postcription والی topic اٹھا لیتا ہوں یا پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو اٹھا لیتا ہوں یا ہم کوئی بھی مطلب topic اٹھا لیتے ہیں اپنی society میں social evil کے حوالے سے injustice یا unemployment اٹھا لیتے ہیں لوگوں کو employment نہیں دی جاتی ہے روزگار کے مواقع نہیں دیے جاتے ہیں بزنسز نہیں open کیے جاتے ہیں لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے یہ سارے آپ اور کریں تو passive tendencies are present indefinite ہے اور یہی لکھا جاتا ہے نکال دیا جاتا ہے وقت پڑھنے پر پھر انہیں hire کیا جاتا ہے لیکن ان کو ان کی job کے حوالے سے کوئی security نہیں دی جاتی ہے so basically you only have to stand آپ نے صرف اور صرف present indefinite کو target کرنا ہے you have to just target your present indefinite میں یہ نہیں کہہ سکتا mind it کہ ہمیشہ یہ ہی آئے گا اس کے علاوہ کچھ آئے نہیں سکتا کوئی آپ example لیں جس میں past آرہا ہو historical event define کرنا تو obviously past آئے گا جس میں اگر بعض دفعہ آپ ایسے لکھ رہے ہیں آپ political assassination پر ایک ایسے لکھ رہے ہیں تو obviously اس میں past کے event آپ کو quote کرنے پر پڑھیں گے جو ہماری leaders کی assassination ہوئی ہے ان کو murder کیا گیا ہے تو وہ past ہو جائے گا so exceptional cases میں دیگر tenses آ سکتے ہیں لیکن most of the time اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کس tense کو زیادہ target کرنا ہے تو وہ present indefinite ہے اگر آپ کو باقی active voice پیسیو وائس میں basic tenses نہیں آتے ہیں model verbs نہیں آتے ہیں can code should بھی نہیں آتے ہیں structures نہیں آتے ہیں تو کم سے کم اگر آپ ایسے لکھنے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ tense نہیں معلوم تو آپ کے لئے بہت بڑی ایک پریشانی ہونے والی ہے so یاد رکھیں آپ نے زیادہ نہیں تو کم سے کم active or passive tenses کو اٹھا کر present indefinite کا استعمال کرنا ہے ایسے لکھتے ہوئے اس سے آپ کو بہت زیادہ help ہو سکتی ایسے writing میں امید کرتا ہوں short trick آپ کو پسند آئی ہوگی میرے دیگر lectures کے لئے میرے youtube channel subscribe کرے اور اگر مجھ سے online course کرنا چاہ رہا ہے تو number آپ کی screen پر موجود ہے thank you very much آپ کو پسند آئی ہوگی